نحمده و نسلی علی رسوله الکرم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَدِيمِ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدِ الْبَشَرِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدِ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورُ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ فَنَاءَكَ مَا كَانَ حَقَّهُ بَعْدَتْ خُدَا بُزْرْبتُوِي اِسَّا مُخْتَصَرِ میرے قابل صدح اترام محترم عزیز و دوستر بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بار بار سجدہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گداری کے اندر اپنی زبان کو گھس گھس کر ختم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی عطا فرمایا میرے محترم عزیز جو اپنی امت پر بہپناہ شفیق تھا جو اپنی امت سے بہپناہ محبت کیا کرتا تھا جو اپنی امت کے فرمایا درد اور غم کے اندر ہمیشہ گلتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے محترم عزیزوں ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے محترم عزیزوں نبوت ملنے کے بعد ہمیشہ یہی غم اور فکر رہتا تھا کہ کس طرح میرا ایک ایک امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے اس لئے میرے محترم عزیزوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے موقع پر جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے عذابات کو وہاں کی آگ کو اور وہاں کی سختیوں کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے اور یہ انسان جہنم کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم رہتا تھا کہ میرا کس طرح ایک ایک امتی جہنم سے بجھ کر جنت میں جانے والا بن جائے میرے محترم عزیزوں دوست پر بزرگو اتنا غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ آیا تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے یعنی تمہاری طرح ایک انسان عزیزون علیہما عاندتم اس کو بڑا فرمایا بھاری لگتا ہے تم پر جو تکلیف پہنچتی ہے حریثون علیہكم بالمؤمنین رعوف الرحیم وہ حریث ہے تمہاری بھلائی پر ایمان والوں پر نہی شفیق اور مہربان ہے ایسا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تسلی دی کہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا ارے میرے محبوب کیا اس غم میں اپنے آپ کو پچھتا پچھتا کر تو ختم کر دے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ اِلَّمْ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ کہ اپنی جان کو ختم کر دے گا اس معاملے میں کہ ایمان والے جو ہے وہ تیری بات مانتے نہیں یہ تو ہے فرمایا کہ تیری بات تیری امت مانتی نہیں اور ایمان نہیں لے کر آتے اور تسلی دی بڑے پیار سے کہ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ اور تُو کوئی داروغہ اور پولیس والا نہیں ہیں کہ زبردستی ان کے دلوں کے اندر تُو ایمان کو اتارے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اور تسلی دی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ میرے محبوب تُو سمجھاتا چلا جاتا تُو تیرا رب تجھے وحی اتارتا چلا جاتا ہے اس لیے کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کر تسلی دی کہ اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا ارے میرے محبوب اس کو ہدایت نہیں ملے گی جسے تُو چاہے گا ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی اسے دے گا جسے خود اللہ تبارک و تعالی چاہے گا میرے محترم عزیزوں ایسا غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اعصاف بیان فرماتے تو کیا کہتے ہیں الفاظوں کے اندر کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر و متواصل الاحضان و لیسا فیہ رحعتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا تھا اور فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے کندوں پر ڈالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم گدہ استعمال نہیں فرمایا کبھی نرم تکیہ استعمال نہیں فرمایا راحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو چکی تھی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علیہ ہدایت الناس اجمعین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لالچی تھے اس بات کے دنیا کا ایک ایک انسان ہدایت والی زندگی گزارنے والا بن جائے ایسا اس امت کا غم تھا میرے محترم عزیزوں کہ کسی کافر کا جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے سے جادہ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں کے اندر فرمایا کہ بے اختیار آنسو روا ہو جاتے صحابہ اکرام فرماتے یا رسول اللہ یہ تو کافر ہیں آپ پر ایمان نہیں لایا اللہ کے رسول فرماتے آج میرا ایک امتی جہنم کی فانم کی بھٹیوں کا ایندھن بن چکا ہے ایسا غم تھا میرے محترم عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گناہگار امت کا میرے محترم عزیزوں ہمی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات جب امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے روتے تھے تو اللہ کے رسول کے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے کہ ہنڈیا کے جوش کی آواز ہوا کرتی ہے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں بے شمار واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کتنی محبت فرمائی ہے ہم یعائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میری باری تھی اللہ کے رسول کو مجھ سے بے پناہ محبت تھی لیکن مجھ سے کلام بھی نہیں کیا اور آتے ہی نماز کے اندر کھرے ہو گئے اللہ کے رسول کے چہرے سے اداسی ٹپک رہی تھی میری بھی نیند حرام ہو گئی اللہ کے رسول نے نماز شروع کی اور پڑھتے 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 جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنسَلْ عَزیزُ الْحَكِيمُ کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھے کون پوچھنے والا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو معاف کر دے مغفرت کر دے فَإِنَّكَ أَنسَلْ عَزیزُ الْحَكِيمُ تو زبردست سے حکمت والا ہے یہ وہ آیت ہے میرے محترم عزیزوں جو روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے لئے پڑھیں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے لیکن میں قربان جاؤں میرے محترم عزیزوں کہ میرے نبی کا غم تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا میرے نبی کو اپنی امت سے محبت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی وہ قیامت کے دن یہ دعاں مانگیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں کتنی راتیں اس دعا کو مانگتے مانگتے اللہ تعالی سے گزار دی اس نے فرمایا کہ تبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ جب حجت الوضع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان کے اندر گئے ایسی جگہ میرے محترم عزیز ہو کہ جہاں ہر آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں عرفات کے میدان کے اندر جب حاجی ہوتا ہے ہم خود عرفات میں تھے تو اتنے ساتھیوں کے مسجد کے مقددیوں کے فون آتے تھے کہ مولی صاحب آج بڑا مبارک دینے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ہر آدمی بے چین اور بے قرار کہ وہاں کسی کی زبان سے ہمارے لئے کوئی الفاظ نکل جائے قبولیت میں کوئی شک نہیں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں حاجی احرام کی حالت کے اندر اللہ کو پسند بکرے ہوئے بال جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اہی حال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کس سخت دھوب تھی عرفات کے میدان کے اندر حضرت عبقر صدیق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں شرابور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے اے اللہ میری امت کے مظلوم کو بھی معاف کر دے مانگتے 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 سورج غروب ہونے کو آیا جبریلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اللہ کے رسول کو فرمایا بس کیجئے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی امت کے مظلوم کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لے گئے سارے دن کی تھکاوٹ تھی جا کر آرام نہیں فرمایا پھر فرمایا نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور دعاوں میں شروع ہو گئے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے میری امت کے مظلوم کو معاف کیا اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ظالم جو مظلوم پر ظلم کرے تو مظلوم کو اس ظلم کے بدلے میں جنت دے دے اور تو میری امت کے ظالم کو بھی معاف کرنے کا فیصلہ کر دے مانگتے مانگتے جب صبح صادق قریب ہوئی تو جبرائی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کی امت کے ظالم آپ کی امت کے مظلوم کو تو معاف کر ہی دیا اور وہ ظالم جو اپنی ظلم سے توبہ کر لے اور پھر ظلم کی طرف قدم نہ اٹھائے اللہ تعالی آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے گا دونوں شیخین فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول روتے روتے ایک تم مسکرانے لگے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری جان آپ پر قربان ابھی تو آپ رو رہے تھے ابھی مسکرانے لگے کہا فرمایا کیوں نہ مسکراؤں آج اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میری امت کا جو ظالم توبہ کرے گا ظلم سے اللہ تعالی اسے معاف کر دے گا جب یہ فیصلہ ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک لانگ ڈالنے لگا میں اس ملعون کو دیکھ کر مسکراؤں رہا تھا میرا مہترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں کیا مانگ نہیں سکتے تھے ارے حجت الوجہ کے موقع سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ تیرے حسین کو تیری امت کے لوگ شہید کر دیں گے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا اور فرمایا وہ دن بھی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ہم نے فرمایا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے دروازہ کھٹ کھٹایا ایسی محبت تھی بیٹی اور باپ کے درمیان کہ دروازہ کھٹ کھٹای پہچان لیا کہ ابا جان آپ کہاں بیٹی کا ساتھ کون ہے کہاں میرے ساتھ عبداللہ ہے کہ ابا جان اسے باہر ہی روکی ہے اس لیے کہ آج آپ کی بیٹی کو اتنا بھی کپڑا میسر نہیں کہ وہ اپنا سر ڈھاپ سکے یا پردہ کر سکے جب اندر آئے اور آ کر تسلیہ دی تو فرمایا سینے سے لگ کر فرمایا وہ فرمایا لگتے جگر رونے لگی کہ ابا جان پہلے تو صرف بھوک کا معاملہ تھا کہ کئی کئی مہینوں کے فاقے رہتے تھے اب ابا جان بیماری نے بھی گھر میں ڈیرہ ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب میں داخل ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ غلام خاص ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خجور بڑی میلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا تو نہیں کھائے گا کہنا یا رسول اللہ مجھے حاجت نہیں مجھے بھوک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے تو بھوکے ہیں اس لیے کہ ہاں بھی یہ چوتھی صبح ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی ایک دانا بھی نہیں گیا ہے ایسی زندگی میرے محترم عزیز اللہ کے رسول گزار چکے تھے لیکن جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے تو میرے عراب جیسے بے وفاؤں کے لیے مانگا جاتا تھا میرے عراب جیسے گناہگاروں کے لیے مانگا جاتا تھا میری عراب کی بہن بیٹیوں کے لیے اللہ تعالی نے اچھائی مانگی تھی اللہ کے رسول کی بیٹی آدھی کہ ابباجان گھر کے اندر کوئی غلام بھیج دیجئے کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے صرف تو نہیں میری لختے جگر میرے سامنے تو امت کی کروروں عربوں لختے جگریں ہیں کہاں فرمایج تیرے باپ کے پاس کوئی غلام نہیں حالی کہ یہی اللہ کے رسول تھے میرے محترم عزیزوں کوئی صحابی حاجت کے لیے آتا عثمان بن افان کے پاس بھیج دیتے جاؤ ہمارا نام لو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن جب اپنی بیٹی فرمایا مانگنے آتی تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اور تو کچھ نہیں اگر تیرا جسم کام کر کے تھک جاتا ہے تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لے اللہ تہلی تکلیفیں بھی دور کرے گا اور روزی میں بھی برکت پیدا فرما دے گا میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں ایسی محبت ہی اس امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں عائشہ فرما دیئے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں لیٹے تھے جب رات کے کچھ پہر گزرنے کے بعد میری آگ کھلی تو میں نے اللہ کے رسول کو کمرے میں نہ پایا میں بے چین بے قرار ہو کر باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کیا اللہ کے رسول جنت البقی میں نماز میں کھڑے ہیں میں قریب جا کر سننے لگی کہ روزانہ نماز حجرہ مبارک میں ہوتی تھی آج جنت البقی میں کیا مانگا جا رہا میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول قیام میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ فرما رہے یا ربی امتی اے اللہ میری امت پر رحم فرما یا ربی امتی اے اللہ میری امت پر رحم فرما امی عائشہ فرما دیئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر فارغ ہوئے تو میں نے سوال کیا کہ این القرآن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول قیام میں قرآن کہا ہے حل نسیت لی اجلی ہاتھی الامہ آپ امت کی محبت اور غم اور درد کے اندر قرآن بھی بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ارے یہ میری امت کا جو میرے ساتھ تعلق ہے تو اس پر تعجیب کرتی ہے اتعجبین یا عائشہ اقول ما دمت فی حیاتی یا ربی امتی جب تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حیات دی ہے اس وقت تک میں اپنی امت کے لئے یوں ہی مانگتا چلا جاؤں گا ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے محترم عزیزوں کہ جن کو اگر آپ ادرات کے سامنے بیان کیا جائے تو صبح کا سرج طلوع ہو سکتا ہے یہ پھر غروب ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم جیسے بے وافاؤں کے ساتھ محبت تھی میرے محترم عزیزوں اس محبت کی داستانے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی یہ تو اللہ کے رسول کی محبت تھی اب میں اور آپ اپنی محبت کو دیکھیں کہ ہم نے بدلے میں ان کو کیا دیا ہے آج میرے محترم عزیزوں دوست اور بزرگوں جن سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھا کھا کر ہم تک پہنچایا آج انہی سنتوں کو میں اور آپ اپنے ہی گھرانوں میں سے دھکے دے دے کر باہر نکال دیتے ہیں کہیں خوشیوں کے اندر شادیوں کے اندر منگنیوں کے اندر کہیں غموں کے اندر میرے محترم عزیزوں ہر ایک کا خیال رکھا میرے محترم عزیزوں جھاڑو دینے والے بھنگی کا بھی خیال رکھا ارے مسلمان تُو نے نہ یاد رکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یاد رکھا ایک تیری ہی بیٹی تو ورمایا کہ بدا نہیں ہو رہی ایک تیری ہی بیٹی کا تو نکاح نہیں ہوا جو اتنی نافرمانیوں کے ساتھ اسے اپنے گھر سے رخصت کرنے لگا اور رخصت تو وہی بھی ہوئی تھی کہ جسے فرمایا سیدت نساء اہل الجنہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صادقی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اپنی بچی کو رخصت کیا کہ اس امت کا کوئی امیر ہو یا غریب کوئی فرمایا اسیر ہو یا وزیر اس امت کا کوئی فقیر ہو یا وزیر ہر ایک کے لئے اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا انتہائی درجہ آسان کر دیا چاہتے تو میرے مہتروں عزیزوں آسمان کے فرشتوں کو باراتی بنا لیا جاتا چاہتے تو میرے آرے میرے مہتروں عزیزوں عیسی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ فرمایا کہ تو آسمان سے دسترخوان اتار اللہ نے اتار دیا میرے مہتروں عزیزوں آرے میرا نبی اگر اپنی بیکی کی فرمایا کہ رخصتی کے اوپر آسمان سے فرمایا اللہ سے رزق مانگتا من و سلوہ مانگ دیتا اللہ تعالی اتار دیتا لیکن میرے محبوب نے یہ سوچا کہ ایک فاطمہ بنت محمد ہی کو رخصت نہیں ہونا اس کے بعد اس امت کی کرونوں فاطمہیں رخصت ہوں گی اگر آج تجھے تیرے باپ نے کسی ایسے عمل کے ساتھ رخصت کیا تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے غریب کی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے شرمانے لگے اور میرے محترم عزیز آج ہم نے کیا کیا اپنے محبوب کی پیاری فرمایا کہ اس سنت کو جو ہمارے چہروں پر داری کے نام پر ہیں اس کو کھرچا اور اس کو فرمایا کہ گٹروں اور نالیوں کی زینت بنا دی خدا کی قسم دو آدمیوں کو دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرا بڑا دل جلتا ہے ایک اس بوڑے کو جو بڑھاپے کی حالت کے اندر اپنے چہرے سے سنت رسول اتارتا ہے چہروں پر جھڑیاں پر گئی اور تو کیوں بھولتا ہے اس بات کو کہ اگر میرا محبوب یہ نہ کہتا کہ جس کے سر پر صفید بال ہیں اس کی عزت کرنا ایسا ہے جیسا اللہ کی عزت کرنا تو دنیا میں تیرا مذاق اڑایا جاتا دنیا کے اندر تجھے دھتکار دیا جاتا میرے نبی کے دو الفاظوں نے تجھے عزت دلا دی ہر نوجوان تیری عزت کر رہا ارے میرے بھائی آج اس بات کو بھول کر وہ بھولے اپنی جھڑیوں کو کھینچ کھینچ کر داڑی نکالتے ہیں اور اس نوجوان پر بڑا دل رکھتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جوان اگر تو اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر لگا دے تو جوانی میں مزد سے اپنے آگ کو الحاق درد ملحق کر دے ملا دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب یہ دونوں ہی اپنی فرمایا کہ فرمایا عمر کو ضائع کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں تو ایسے وقت میں اس دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے میرا محترم عزیز و دوستور وزرگوں یاد رکھئے گا کوئی تھوڑا سا احسان کرے تو بدلے کے اندر وفائیں ہی وفائیں دے دی جاتی ہیں کوئی تھوڑی سی محبت سے بات کرے تو آدمی اس کی تربی بات کو بھی برداشت کر جاتا ہے کیا اس کی اچھائیاں بھی میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں اور میرے محترم عزیز جس کی ساری ہی زندگی میرے اور آپ کے غم کے اندر گزر گئی جس کے فرمایا شب و روز بھی میرے اور آپ کے لئے مانگتے ہوئے گزر گئے اس نبی کہا کیا مجھ پر اور آپ پر کوئی بھی حق نہیں بنتا اس نبی کہا کیا مجھ پر اور آپ پر کوئی بھی احسان نہیں بنتا ہر جمعرات اور پیر کی شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قبر اطحر کے اوپر فرمایا اس امت کے عامال پیش کی جاتے ہیں کل فرمایا شب جمعہ تھا جو میرات کی رات تھی تو کیا پیش کروایا ہم نے میرے محترم عزیز و ہم خود فیصلہ کر دیں کیا گیا ہوگا میرا اور آپ کا رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قبر اطحر کے اندر اور فرماتے ہیں علماء اکرام کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس امت کے فرمایا گناہوں کی پاداش میں یہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے رسول کی روح فرمایا وہاں بھی تڑپنا شروع ہو جاتی ہے نہ ہم نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آج فرمایا کہ چاہت صرف ارسلی پتنی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر کہ ہم غلام مصطفیٰ بننے والے بن جائیں اور بنو تو سی غلام مصطفیٰ میرے محترم عزیز و دوست و بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت اتا کرے گا وہ مقام اتا کرے گا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ایک نبی کی زندگی کو اپنانے والا ناکام ہو جائے نامراد ہو جائے ایک نبی کی زندگی کو اپنانے والے کی عزت کے اندر کمی آ جائے حضرت بلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں ایمان لائے اور غلام تھا تو جس کا غلام تھا وہ میرے چہرے پر اپنا چپل اور پیر رکھے میرے چہرے کو یوں ملا کرتا تھا اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے میرے محترم عزیزوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلال کو سرغھوٹنی پر سوار کر کے فرمائیں گے کہ بلال آج تم اذان دوگے اور پوری کی پوری دنیا تمہاری اذان کو سننے والی بنے تاریخ میں کہیں عزد بلال لدی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا بھی نام نہیں ملتا باپ کا نام کیا ہے عزد بلال لدی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نہیں جانتا میں نے علماء سے بھی سنا ہے کہ ہمارے علم میں نے کسی کے علمیں ہو تو آ کر بتا دے اس کی بڑی مہربانی ہوگی ایسا بے نام آدمی میرے محترم عزیزوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کے آتا فرمایا فرمایا تیرا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹنی پر سوار ہوں گے جنت میں جانے کے لئے تو اس کی لگام ابو بکر و عمر عثمان اور علی کو نہیں اور فرمایا اس کی لگام حسنین کو نہیں بلکہ اس کی لگام جو ہے فرمایا نبی کے غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر دی جائے میرے محترم عزیزوں دوستو اور بزرگو ایسی پاکیزہ زندگی ہے میرے نبی کی کوئی کالہ اپنائے تو اللہ کی نظر میں وہ محبوب کوئی گورہ اپنائے تو اللہ کی نظر میں وہ محبوب کوئی امیر اپنائے تو اللہ کی نظر میں وہ محبوب کوئی غریب اپنائے تو اللہ کی نظر کے اندر وہ بھی محبوب بن جائے کرتا ہے اس لئے میرے محترم عزیزوں دوستو اور بزرگو آج فرمایا کہ سیرت النبی کے عنوان پر فرمایا کہ کوشش یہی ہے کہ آخری بیان ہے میری آباد راست سے یہی گزارش ہے یہی التماس ہے اور میں نے اسی حساب نے اس بیان کی ترطیب بنائی تھی کہ آخر کے اندر آ کر میرے محترم عزیزوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ان کی زندگی کو آپ کے سامنے بیان کروں تھوڑا سا احساس کیجئے میرے محترم عزیزوں خدا را تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑیے ہم سب مل کر چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے صرف چند لمحوں کے لیے بات کر رہا ہوں صرف بیان کے اختتام تک تھوڑی دیر کے لیے احساس کیجئے کہ ہم محمد ہی ہیں اور اس بات کو سوچئے کہ میرے نبی نے کہا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ آئے گا ارے میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں ہم سوچئے کہ آج ہم یہود و نصارہ اگر فرمایا مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو قیامت کے دن فرمایا صحابہ اکرام کے پیچھے چل کے فرمایا کہ میدان حشر میں آئیں گے یہود و نصارہ کے پیچھے چل کے میدان حشر میں ارے اس فقیر جیسی محبت ہو جائے اس فقیر جیسی محبت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے ایک دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک فقیر بھیق مانگا کرتا تھا اکثر یہ قصہ آج کرتا ہوں میرے محترم عزیزوں لیکن اس فرمایا غلام کی فرمایا بات یہ ایسی ہے کہ بار بار اس کی بات کرنے کا میرا دل کرتا ہے کہتے ہیں کہ دہلی کی جامعہ مسجد کے فرمایا دروازے پر ایک فقیر بھیق مانگا کرتا تھا انگریزوں کا دور تھا انگریز آتے تھے جاتے تھے وہ بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں سکون رکھا ہے وہ بھی مسجد کی زیارت کر کے آتے تھے ایک انگریز مسجد کی زیارت کرنے آیا جب دروازے پر آنے لگا تو فقیر نے بھیق مانگی انگریز نے کچھ دینے کے لیے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا پرس جو ہے وہ نیچے گر گیا فقیر نے وہ پرس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اب یہ انگریز جب گھر پہ گیا اور جا کر اپنے جیب کو ٹٹولا تو پرس نہیں تھا یہ بڑا پریشان افسوس کرنے لگا کہ یار بڑے قیمتی کاغذات کے کچھ پیسے تھے اب فرمایا انگریز کی بیوی نے کہا کہ جی آپ کو دہلی کی جامعہ مسجد کیسے لگی کہ آپ بڑی خوبصورت مسجدیں بڑا سکون ملا کاغلے جنبے ہم بھی چلیں گے چنانچہ آئندہ جمعہ آیا تو انگریز اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ دہلی کی جامعہ مسجد کے اندر آ گیا جب یہ دونوں فرمایا میہا بیوی مسجد کو دیکھ کر باہن آنے لگے پھر فرمایا اس فقیر نے دھیک مانگی انگریز نے پھر پیسے دینے کے لیے جب بیت نے ہاتھ ڈالا تو فقیر نے اس انگریز کو پہچان لیا اور انگریز سے کھلا ہو کر پوچھنے لگا کہ بھئی آپ پچھلی جمعہ جو آئے تھے تو آپ کی کوئی چیز گر گئی تھی انگریز نے کہا بھئی میرا پرس جو تھا وہ یہاں گر گیا تھا اس فقیر نے وہ پرس نکال کر انگریز کے حوالے کر دی انگریز نے جب وہ پرس کھلا تو کافزات بھی پورے تھے پیسے بھی پورے تھے انگریز بڑا حیران ہوا اور انگریز کہنے لگا کہ بھائی اس سے تو تیری بہت تاری ضروریات پوری ہو سکتی تھی اور تو نے ایک ہفتے سے اس پرس کو سمال کے رکھا آخر بات کیا ہے تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں آپ کی چیز مل گئی آپ جائیں کہنا سمجھ میں تو آئے بات کیا ہے کا بات یہ ہے کہ جب تیرا پرس میرے ہاتھ کے اندر آیا میں نے کھول کے دیکھا تو میری ضرورت کے پیسے تو اس کے اندر بہت موجود تھے لیکن پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی کہ میں نے ایک مرتبہ کسی درس میں بیٹھ کر سنا ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر فرمایا امت کو فرمایا اس کے نبی اور امام کے ساتھ جو ہے میدان حشر میں بلائے گا آپ فرمایا کہ ظاہر عیسی علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں گا اور میدان حشر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں اور عیسی علیہ السلام بھی کھڑے ہوں ایسے وقت میں اگر تو مجھے پہچان لے کہ یہ وہی ہے جس نے میرا پرس چھڑایا تھا اور تو اپنے نبی سے کہہ دے قیامت کے دن کہ یہ محمد کا جو امتی ہے یہ چھوڑ ہے اور تیرا نبی میرے نبی سے شکایت کرے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا جو امتی ہے اس نے میرے امتی کا بٹوہ چھڑایا اور اس شکایت پر میرے نبی کو جو ندامت ہو وہ ندامت مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور یہی سوچ کہ میں نے تیرا پرس واپس کر دیا کہ فرمایا تیری چیز تجھے واپس ملے اور قیامت کے دن میرے نبی کو کوئی بھی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آج میرے محترم عزیزو ہم سارے کے سارے یہودی فرمایا بن گیا سر سے لے کر پاؤں تک ہم یہودیوں کے لباس کو پہننے کے لئے اپنانے کے لئے تیار بیٹھیں سر سے لے کر پاؤں تک میرے محترم عزیزو ہمارا فرمایا کہ ہر ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے اور پھر بھی کہ مر گئے تیری عشق میں یا رسول اللہ اور پھر بھی میرے محترم عزیزو اپنی گاڑیوں کے پیچھے اللہ کے رسول کا نام لکھے اور اندر اچھی حواز میں دیکھے بجالی اپنی فرمایا دکانوں کے اوپر فرما دیا کہ فرمایا کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغہ یا رسول اللہ اور گھر میں ٹی وی بند کر دے چراغہ ہی چراغہ اللہ کا رسول کر دے گا اور گھر کے اندر سے بے پردگی ختم کر دے چراغہ ہی چراغہ ہو جائے گا میرے محترم عزیزو دوستور بزرگوں گھر کے اندر بہن بیٹیوں نے پینٹے چڑھائی ہوئی ہیں اور کبھی فرمایا کہ ہمارے گھر میں بھی ہو چراغہ یا رسول اللہ ہماری نظر نامحرموں کو بخشتی نہیں اور کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغہ یا رسول اللہ ہم نے حرام کھانا سود کھانا چھوڑا نہیں اور کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغہ یا رسول اللہ اور ہم نے میرے محترم عزیزو غیروں کی زندگی کو ترس کو اپنایا پرائز بون ہمارے لئے حلال سود اسکیم ہمارے لئے حلال انعامی رقم ہمارے لئے حلال پرچی کا کام ہمارے لئے جائز سود اور فرمایا حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرمایا جو آدمی سود کھاتا ہے سود لیتا ہے دیتا ہے لکھتا ہے گوا بنتا ہے چاروں کے خلاف فرمایا اعلان جنگ ہے اور پھر بھی میرے محترم عزیزو عامال سارے نبی کی زندگی کے خلاف اور آمد کا اشتیاق رہے اور نبی تو اس کے گھر میں چراغہ کرنے گیا عثمان بن اففان کے گھر کے اندر جس کے در کے اوپر جب کوئی نبی کی طرف سے مانگنے والا آیا کرتا تھا تو وہ اپنی بیوی کی ضرورت سے زیادہ اسے دے دیا کرتا تھا میرے محترم عزیزو دوستور بزرگو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی معیت چاہیے قیامت کے دن میرے نبی کی ہاتھوں سے حوز اکو سر کا پانی چاہیے ایک اصول ایک قانون ایک ضابطہ ہے تبدیل نہیں ہو سکتا تبدیل نہیں ہو سکتا تبدیل نہیں ہو سکتا وہ یہی کہ سرابہ محمدی بننا پڑے گا وہی شیر دوہراتا ہوں جو کل دوہرائے تھا کہ وہی کہلائے گا شیدائے جمال مصطفی جس کا قال قال مصطفی جس کا حال حال مصطفی قال میرے محترم عزیزو غیروں والا حال غیروں والا اور ہم تو شیدائے نبی ہیں یہ میرے محترم عزیزو شیدائی صرف اور صرف دنیا تک تو کام آئے گی قبر میں اترتے ہی داری منڈے کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ قبلے کی طرف سے بو مور کے دوسری طرف کیا جائے گا روزہ رسول پہ جاتے ہی داری والے کے داری منڈے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ سلام کا جواب اللہ کے نبی کے دربار سے نہیں آئے گا یہ ایسی اٹل حقیقت ہے اس لیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام میں کوئی داری منڈہ نہیں تھا امام آدم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حمبر رحمہم اللہ تعالی میں سے کوئی داری منڈہ نہیں تھا جو آدمی فرمائے اس بات کا منکر ہے انکار کرتا ہے داری قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک مجھداری کہاں سے ثابت ہے اور ہم تو میرے محترم عزیزو سمجھانے والے ہیں ایک جج نے کسی پر فرمایا کہ چوری کے الزام کے اندر ہاتھ کٹنے کی سزا لگا دی اب پوچھا کہ بھائی تجھے کیا اختیار ہے کہ اس کی سزا یہی ہے تھوڑی حلکی کر دیتا تو جج نے کہاں کہ بھائی یہ جو سزا ہے یہ تو پارلیمنٹ میں سے پاس ہوئے جا کر ان سے بات کر اسی طرح ہمارا کام کو سمجھانا ہے حکامات کو سنانا ہے ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے آج جو غیروں کی زندگی کو اپنا رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے جو نبی کی زندگی کو اپنا رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے اور مرتے ہی میرے محترم عزیزو ساری کی ساری فرمایا کہ حکری باہر آ جائے گی اس لئے فرمایا حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل عمال کے اندر لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ فصوفت رو اذن کشف الغبار افرسن تحت رجلی کا امحیمار کہ فرمایا جب یہ دنیا کا گرد و گبار ہٹ جائے گا نا اور تجھے موت آئے گی اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ تجھے گھردے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا اس لئے میرے محترم عزیز تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں حصیرت النبی کے عنوان پر میری آخری بات تھی میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے توبہ کیجئے یہ مہینہ دلوں کی نرمی کا مہینہ ہے قلوب کی نرمی کا مہینہ اوہ خدا کے لئے اس مہینے کے اندر تو داری نہیں کٹائیے اللہ کے لئے اس مہینے کے اندر تو قائم ہے اوہ کوشش تو کیجئے رمضان کا مہینہ کوشش تو کیجئے میرے بھائی شاید اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے شاید آپ کے لئے داری رکھنا آسان ہو جائے ایک طرف بیوی نے منع کیا مطرق ماں نے منع کیا مطرق ایک طرف میرا نبی کہتا ہے کہ رکھنی پڑے گی اب فیصلہ مسلمان کے ہاتھ کے اندر ہے یہ کس کی مان کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين